اسلام علیکم ویڈرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم موجود ہیں ہائی ڈرائی موٹرز پہ جو کہ مین جی ٹی روڈ نیئر سوان کیمپ راولپنڈی میں اویلیبل ہے اور آج ہم جس کاری کی ڈیٹیلز آپ کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوزوکی سویفٹ سو اس کاری کی آنر کی ڈیٹیلز میں آپ کو دسکرپشن میں پروائیڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایزی لی اس کاری کو اپروچ کر سکیں سو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کی ڈیٹیل ویڈیو کو سوزوکی سویفٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کا موڈل ہے ٹاپ آف دا لائن ویریانٹ ہے یہ ویڈ ون پوائنٹ ٹو سی سی اینجن کیپیسٹی جس کی اب تک کی ڈریون مائلیج ہے تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ کلومیٹرز اور یہ آپ کو ایوریج پروائیڈ کرتی ہے تھرٹین کلومیٹرز کی اور اس کاری کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے ساڑھے چوالیس لاک یعنی فورٹی فور لیکس این ففٹی تھاؤزن روپیز اور یہ اسلامباد ریجسٹرٹ کار ہے باقی جائے اس کے فرنٹ سائٹ کی ویو کی سوٹیز اویلیبل ان ای ویری ڈیسن شیپ بہت ہی زبردہ صریقے سے پریزنٹ کیا گیا اس کو فرنٹ سائٹ سے جس میں آپ کے پاس گریل موجود ہے جس کو وائیڈ کروم کی سٹرپ کے ساتھ کورڈ کیا گیا ہے دونوں ایجز پہ آپ کے پاس فوک لیمپس اویلیبل ہیں اور بہت ہی یونیک شیپ میں اس کی ہیڈ لائٹس کو پریزنٹ کیا گیا ہے اور دونوں ہیڈ لائٹس جو ہیں بہت ہی زبردہ سکنڈیشن میں اویلیبل ہیں اور اس وقت موجود ہے ہم گاڑی کی بیک سائٹ پہ یہاں پہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ ٹاپ میں آپ کے پاس بریک لائٹ کو انڈیکیٹ کرنے کا فیچر پروائیڈ کیا گیا ہے بیک سائٹ کا ویو کلیر کرنے کے لیے آپ کے پاس وائپر اویلیبل ہے اور جو اس کی بیک لائٹس ہیں بہت ہی یونیک شیپ میں پریزنٹ کی گئی ہیں اور بہت ہی بہترین کنڈیشن میں اس کی بیک لائٹس اویلیبل ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ آپ کے پاس فور پارکنگ سنسرز موجود ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس بیک کیم کی فیسیلیٹی بھی پروائیڈ کی گئی ہے سو دس ایس کنڈیشن آف ایکسٹیریر اور جو بیک سائٹ کے دورز ہیں وہ باڈی فیٹڈ ہینڈلز کے ساتھ اویلیبل ہیں ڈرائیونگ سائٹ کے دور کی کنڈیشن آپ کو دکھاتا چلوں ایس اویلیبل ہے ویری فائن کنڈیشن جس میں پاور وینڈوز ہیں دورز لاک ان لاک کرنے کا فیچر اور سائیڈ میرز کو آپریٹ کرنے کا فیچر پروائیڈ کیا گیا ہے انسٹالڈ سپیکر ہے اور سٹوریج کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے بیک سائٹ پہ موجود دور میں آپ کے پاس پاور وینڈو ہے اور انسٹالڈ سپیکر اور یہ سٹوریج کا چھوٹا سا پوشن پروائیڈ کیا گیا ہے بیک سائٹ پہ موجود دوسرے دور میں بھی آپ کے پاس سیم فیچر اور سیم کنڈیشن آف اویلیبل ہے فرنٹ پہ موجود سیکنڈ سیٹر سائٹ کا جو دور ہے اس میں آپ کے پاس پاور وینڈو ہے سٹوریج کا ڈپارٹمنٹ اور انسٹالڈ سپیکر پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے دورز کی تمام تر انر کنڈیشن جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور بلیک کرر کے انٹیریئر کے ساتھ اویلیبل ہے اس وقت موجود ہوں میں ڈرائیونگ سیٹ پہ and here is the key of the car بات کیجئے اس کی انٹیریئر کی سو اس کا جو ڈیش پورٹ ہے وہ بہت ہی نیٹ and clean کنڈیشن میں اویلیبل ہے جس میں سیکنڈ سیٹر کی سیفٹی کے لیے ائر بیک پروائیٹ کیا گیا ہے ایسی کی گرل موجود ہے اور اس کے بارٹم میں سٹوریز کا باکس اویلیبل ہے میڈ میں آپ کے پاس مزید دو ایسی کی گرلز اویلیبل ہیں اور جو اس کا انٹرٹیننگ پینل ہے وہ آپ کے پاس انڈرویڈ شیپ میں پروائیٹ کیا گیا ہے جو ایسی کا پینل ہے وہ آپ کے پاس نوب شیپ میں اویلیبل ہے اور ڈرائیور سائٹ پہ مزید آپ کو دکھاتا چلوں کہ ایسی کی گرل موجود ہے جس کے ساتھ پسٹ آٹ بٹن کی فیسیلیٹی پروائیٹ کی گئی ہے اور ہیڈ لائٹس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے روٹیٹر موجود ہے اور یہ ہے کنڈیشن اس کے سٹیرنگ کی جس کے اندر بہت سارے فیچرز پروائیٹ کیے گئے ہیں تاکہ آپ اپنی رائیٹ کو سیف اور سیکیور بنا سکیں اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرائیور کی سیفٹی کے لیے ائر بیک بھی موجود ہے اور اس کی بہت ہی زبردست اور کمفرٹیبل گرپ ہے جس کے اندر آپ اچھی اور امدہ رائیڈ اویل کر سکتے ہیں بات کی جائے اس کے سپیڈو میٹر کی تو اس کو ہم ابزرب کرتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد سو اس میں آپ کے پاس ٹو 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 میٹر کی سپیڈ رینج پروائیٹ کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ پینل موجود ہے جس کیوں پر آپ اپنی فیول کی کونٹیٹی کو میئر کر سکتے ہیں میڈ میں آپ کے پاس پینل ہے جس کیوں پر آپ اپنی مائنر ابزرویشن کو ایسی لی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور لیفٹ سائٹ پر جو میٹر ہے اس میں آپ کے پاس ایٹ تھاؤزن آر پی ایم کی رینج پروائیٹ کی گئی ہے اور بہت ہی زبردہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے اس کے سپیڈو میٹر کو اور اس کے سپیڈو میٹر کو اور اس کے سپیڈو میٹر کو آفٹر ٹرننگ آن بات کیجئے لیکس پیس کی تو آپ کو دکھاتا چلوں کہ کافی وائیڈ اور اناف اس میں لیکس پیس موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم اپروچنگ دا پیڈلز ویری ایزیلی بہت ہی کمفرٹیبلی اس وقت میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوں اور اسی کے ساتھ اگر روف کی کنڈیشن آپ کو دکھاتا چلوں تو شیڈ جو ہے وہ آپ کو میرر کے ساتھ اویلیبل ہے ڈرائیونگ سیٹ کا بھی اور جو سیکنڈ سیٹر کا جو شیڈ ہے اس میں بھی آپ کے پاس میرر کی فیسیلیٹی موجود ہے اور اس کے میڈ میں آپ کے پاس لائٹ پینل پروائیڈ کیا گیا ہے بات کیجئے سیٹس کی تو آپ کو دکھاتا چلوں فرنڈ کی جو سیٹس ہیں وہ ایڈجیسٹیبل ہیڈریس کے ساتھ اویلیبل ہیں اور سیٹس کا جو سٹف ہے وہ فیبرک میں اویلیبل ہے اور ان دونوں سیٹس کے میڈ میں آپ کے پاس جو پینل ہے وہاں پہ آپ کے لیے دو کپ ہولڈرز پروائیڈ کیے گئے ہیں آرٹو ٹانسیشن کے لیور موجود ہے جس کے ساتھ ہینڈ بریک کا جو لیور ہے وہ اس شیپ میں پروائیڈ کیا گیا ہے اور بیک سائٹ کے پیسنجرز کے لیے مزید ایک اپ ہولڈر کی فیسیلٹی موجود ہے اور یہ ہے کنڈیشن اس کے فرنٹ سائٹ کے روم کی اور اس وقت موجود ہوں میں گاڑی کی بیک سیٹ پہ اور آپ کو دکھاتا چلوں کہ اگلی دونوں سیٹس جو ہیں وہ نارملی ایڈجیسٹیڈ ہیں اپنی جگہ پہ اور اس وقت میری لیکس پیس آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ بھی آپ ایزیلی رائیڈ اویل کر سکتے ہیں جو بیک سیٹس ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیڈریسٹ کے ساتھ اویلیبل ہیں اور تینوں ہیڈریسٹ جو ہیں وہ ایڈجیسٹیبل کنڈیشن کے ساتھ پروائیڈ کیے گئے ہیں اور کافی بہترین اور امدہ کنڈیشن ہے اس کے روم کی اور ابھی ہم ابزرگ کرتے ہیں اس کے ٹرنک ایریا میں موجود سٹوریج سپیس کو سو دس اس دہ کنڈیشن آف ایٹس ٹرنک ایریا جس کے اندر آپ اپنے لگیج کی ایک انف کونٹیٹی بہت ایزیلی کیری کر سکتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا ٹرنک کا ایریا ہے وہ اس کے روم کا حصہ ہے اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے اس پینل کی مدد سے یہ ریموویبل ہے اگر آپ اس کو ریموو کرنا چاہیں اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم موجود ہیں اس کے انجن سیکشن میں اور ابزرگ کرتے ہیں اس کے میکینیکل ورک کی کنڈیشن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے میکینیکل ورک کی کنڈیشن بہت ہی بہترین ہے پراپر منٹینڈ کار ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے اس کے میکینیکل ورک کو جو کہ نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ایویلیبل ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ ڈاؤٹ فل ہو اور یہ ہے کنڈیشن اس کے لڈ کی سو ویورز یہ تھی اس گاڑی کی تمام در ڈیٹیلز جو میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہیں آپ کی سکرین پہ یہاں پہ کرتے ہیں اس گاڑی کی ویڈیو پہ کلوز ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کار کی ڈیٹیل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ دس اور اللہ حافظ